موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمیم کولیجر بارسر طارق انگلیش لینویج کورس لیسن 22 لیسن 22 انگلیش سن تینسز ان اردو یہ ہمارا لیسن بائیس ہے سبب بائیس ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ ہم نے اکیس لیسن کمپلیٹ کر لیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سن تینسز سے انگلیش بولیں گے بہت سے طریقے ہیں انگلیش بولنے کے بہت سے طریقے ہیں انگلیش بولنے کے انگلیش پریشان مت ہوں انگلیش کے انگلیش بولنے کے لیے you will speak انگلیش انشاءاللہ سو شروع کرتے ہیں آج کے جملے بہت زیادہ common ہیں اور بہت زیادہ عام ہیں جو ہمیں آنے چاہیے ایک بیسک جو ہے وہ اسی سے develop ہوتی ہے یہ بنیاد ہے جو آپ نے بیلڈ کرنی ہے تعمیر کرنی ہے اس کے ذریعے ہی آپ انگلیش بولیں گے so i am going to start i am a girl i am a girl i am a girl i am a girl میں لڑکی ہوں i am a girl میں لڑکی ہوں اب ایک سوال آتا ہے اکثر میں بچپن میں جب اکثر نائن میٹرک تک میں یہ سوچتا تھا آئی وہ لڑکی ہے شریز اگل اور میں لڑکی ہوں i am a girl تو آئی کا جو اردو ہوتی ہے وہ میں ہوتی ہے کوئی بھی لڑکی اگر یہ کہے گی کہ میں لڑکی ہوں یا میں تارک ہوں یا میں لڑکا ہوں تو اس کے لئے i am کا لفظ لگے گا تو یہ بات ذہنشین رکھئے گا i am a girl i am a girl میں لڑکی ہوں اب میں اس کو بولوں گا میں لڑکی نہیں ہوں بلکہ میں لڑکا ہوں تو کیسے بولوں گا i am not a girl i am not a girl i am a boy i am not a girl i am a boy ایک بات یاد رکھی گا آ کا لفظ جب ہی لگتا ہے جب ایک ہو پہلے بھی بتا چکا ہوں بار بار بتانا نہ پڑے i am a girl i am not a girl میں لڑکی نہیں ہوں are you a girl کیا تم لڑکی ہو اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ for example ایک لڑکی ہے پینشٹ پہنی ہوئی ہے چھوٹے سے بال ہے چھوٹے چھوٹے بال ہے بوائز جیسا لک ہے اس کا دیکھتی بوائز جیسی ہے تو آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں are you a girl but you are not looking like a girl کیا تم لڑکی ہو لیکن تم لڑکی ہو جیسی لگنی رہی تو اس طرح مگر مزاق اڑانے کے لیے نہیں جس ایک آپ کو سنٹینس بولا ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کا آپ کے ساتھ مزاق ہو تفریح ہو اس کے ساتھ مزاق کریں کیونکہ مزاق ہر کسی سے نہیں کیا جا سکتا اور اکثر دل بھی دگ جاتے ہیں مزاق مزاق میں so are you a girl کیا تم لڑکی ہو who are you who are you تم کون ہو ایک دفعہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں i'm a girl میں لڑکی ہوں i'm not a girl میں لڑکی نہیں ہوں are you a girl کیا تم لڑکی ہو who are you تم کون ہو تم کون ہو who are you یہ پہلے بھی ہو چکا i think but یہ ایک آئیم کے جملے کون میں نے نکالے تھے 300 سنٹینس تو اس میں یہ جملے تھے تو میں نے سوچا چلو اس کی اردو بنا کے اس کو پڑھائی دے how old are you how old are you تم کتنے سال کے ہو i already taught you this sentence before میں پہلے ہی آپ کو پڑھا چکا ہوں i told you what is your age is non-standard یعنی جس کا استعمال نہیں ہوتا you if you are using what is your age so یہ informal میں بھی نہیں آتا so آپ کیا پوچھیں گے how old are you this is the correct way to ask the age یہ سب سے بہتر اچھا طریقہ ہے پوچھنے کا کہ تمہاری عمر کتنی ہے یا تم کتنے سال کے ہو سید how are you how are you تم کیسے ہو how are you تم کیسے ہو how are you تم کیسے ہو where are you where are you where are you تم کہاں پر ہو where are you تم کہاں پر ہو where are you تم کہاں پر ہو my father is in his office my father is in his office my father is in his office اچھا اس کی جگہ آپ یہ بھی استعمال کر سکتے تھے My father is at office At office اب یہاں پہ اس جملے اور جو بھی میں نے کہا اس کا جملے کا فرق کیا ہے My father is in His office کا مطلب ہے میرے ابو اپنے دفتر میں ہے صحیح His کا مطلب اپنے His office اپنے دفتر اگر میں اس کی جگہ at لگاتا ہوں His کی جگہ ہٹا کے at لگاتا ہوں تو صرف میرے ابو آفس میں ہے My father is at office In بھی ہٹانا پڑے گا مجھے تو یہ بات یاد رکھیے گا Next چلتے ہیں Who's that man over there Who's that man over there Who's that man over there یہ کون بندہ ہے وہاں پر یہ کون بندہ ہے وہاں پر For example You are آپ کہیں کھڑے ہیں گھر کے پاس اور ایک بندہ ادھر ادھر چلے جا رہا ہے ادھر ادھر تو آپ کی پوچھ سکتے ہیں Who's that man وہ کون بندہ ہے وہاں پر صحیح ہے اب اسی کا جواب آ رہا ہے How old are you کا دیکھیں یہاں پر آپ نے اوپر پڑا تھا How old are you I am 8 years old I am 8 years old میں یہاں پر I am 29 years old لکھوں گا آپ لکھیں گے جو آپ کی عمر ہے صرف year سے پہلے آپ نے کیا لگانا ہے سال لکھنا ہے 20, 30, 40, 17, 16 اب زیادہ لڑکیاں تو 17 بولیں گی لیکن boys یہ حرکت نہیں کرنا کہ 17, 18 کیونکہ اگر ایسی کرو گے تو پھر تم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہا because I always tell everyone please don't lie کہ جھوٹ مت بولا کرو برائے مہربانی بے شک چھوٹی ہو بڑی بات ہو چھوٹی بات ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا عمر بتانے میں میں 8 سال کا ہوں تو میں یہاں پر کیا بلوں گا I am 29 years old میں 29 سال کا ہوں تو نیکس جملے پہ آتا ہے It is 7 It must be 7 It is 7 It must be 7 اب دیکھیں It is 7 جو ہے یہ آپ کو پکا یقین ہے یعنی آپ پڑھ سکتے ہو آپ literate person ہو پڑھے لکھے ہو اور آپ کو پتا ہے 7 کیا ہوتا ہے تو آپ سے سامنے لکھا ہوا ہے It is 7 What is this آپ کو یاد ہوگا میں نے اوپر جملے پڑھایا تھے last 21 lesson What is that What is this What is it تو آپ کیا بلو گے It is 7 یہ ساتھ ہے صحیح ہے اب It must be 7 What is the difference between It is 7 It must be 7 جس کا ہمیں 99% یقین ہوتا ہے لیکن 1% پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یعنی must must کا مطلب ہوتا ہے last month اور must کا مطلب must کی بہت سی definition ہے لیکن یہاں پہ میں اس کو discuss نہیں کروں گا جب ہم grammar شروع کریں گے تینسز کے بعد جب conditional model words آئیں گے تو انشاءاللہ I will discuss میں اس کو discuss ضرور کروں گا It must be 7 یہ last month ساتھ ہوگا یہ last month ساتھ ہوگا for example میں glasses لگاتا ہوں چشمہ لگاتا ہوں تو تھوڑا دور ہے لکھا ہوا ساتھ تو میں اندازے سے بتا رہا ہوں It must be 7 It must be 7 یہ last month سیون ہوگا صحیح ہے تو اس بات کا خیال لگے گا next پہ آتے ہیں It is difficult It is difficult It is difficult اب یہ بہت زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو It is difficult یہ مشکل ہے Is it difficult No It is not difficult اب دیکھیں میں نے وہ جملے استعمال کیے This is a book This is not a book Is this a book یہاں پہ کیا ہے It is difficult It is not difficult Is it difficult It is difficult یہ مشکل ہے It is not difficult یہ مشکل نہیں ہے Is it difficult کیا یہ مشکل ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کیسے بول سکتا ہو Is it difficult کیا یہ مشکل ہے No It is not difficult So I hope you understand Next پہ چلتے ہیں It is wonderful It is wonderful Wonderful It is wonderful یہ حیرت انگیز ہے یہ لا جواب ہے It is wonderful It is wonderful یہ حیرت انگیز ہے یا یہ لا جواب ہے اب یہ شورٹ فارم لکھے ہوئے ہیں It is ten o'clock It is ten o'clock It is ten o'clock It is ten o'clock کر سکتے ہیں It is ten sharp It is ten sharp S-H-A-R-P شارپ آپ کو امید کرتا ہوں لیسن یہ اچھا لگا ہوگا آگے ہم آتے ہیں اپنے گولڈن ورڈز پہ value your friends اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے ایک لفظ اس سے پہلے گولڈن ورڈز پہ پڑھا تھا قیمتی valuable قیمتی value your friends کا مطلب کیا ہے قیمتی فیمت No value میں نے آپ کو بتایا ایک بات کہ ہمیشہ بولتا بھی ہوں کہ ضروری نہیں ہے جو لفظ آپ نے یاد کیا اس کے exactly وہی meaning No Never ایسا ہوئی نہیں سکتا Depend on the situation and sentence یہ محصر کرتا ہے یا یہ کس پر بیس کرتا ہے یہ بیس کرتا ہے sentence پر یا حالات پر حالات کے مطابق آپ اس کو change کریں گے کیونکہ ابھی میں research کر رہا تھا تو parts of speech کی مجھے ایک definition ملی تو اس میں میں نے کوئی بڑا مزہ آیا کیونکہ وہ میں جب آپ کو بڑھا ہوں گے انشاءاللہ تیچنگ وہ ایک چلی تیچر ٹریننگ لیسن میں ہے سو جب بات کریں گے لیکن value your friend آپ کو بعد میں جا کے پتا چلے گا کہ کونسی کب کیا meaning نہیں ہونی چاہیے کب کیسے ہوگی تو یہ تو تھوڑا بعد میں پتا چلے گا کیونکہ یہ ہمارا بیسک بیسک چل رہا ہے بیسک میں آپ نے سنٹینسز یاد کرنے ہیں سنٹینسز کو اپنی اردو میں استعمال کرنا ہے اور کوشش کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ انگلیش بولیں اور اردو کو تھوڑا کم سے کم کریں صحیح ہے remove کریں اپنی انگلیش اردو کو اور increase کریں اپنی انگلیش کو جیسے میں نے آپ یہاں پہ read کر دیں اپنی یا کم کر دیں کو میں نے decrease بول دیا یا remove کا لفظ استعمال کر لیا تو اس طرح آپ نے اردو کو انگلیش کیلئے استعمال کرنا ہے آپ انگلیش بولیں ایسا لگے اردو بولیں ایسا لگے انگلیش بول رہے صحیح ہے اب شروع کرتے ہیں اپنے golden word value your friend value کا مطلب قدر کرنا your friends اپنے دوستوں کی قدر کرو صحیح ہے شروع کرتے ہیں a friend is a person a friend is a person who forgives you who forgives you before 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 you say sorry یہاں تک ایک پورا جملہ آرہا ہے a friend is a person who forgives you before you say sorry اسی کے آگیا آرہا ہے understand you before start explaining before you start explaining understand you before you start explaining and stays with you even if you say leave me alone if you say leave me alone if you say leave me alone چلیں اب اس کو شروع کرتے ہیں hope you translate a friend is a person who forgives you before you say sorry بندہ ہوتا ہے جسے دوست کہا جاتا ہے اس کے پہلے مطلب آپ سمجھوں گے دوست وہ ہوتا ہے جو معذرت کرنے سے پہلے ہی معاف کر دے understand you before you start explaining understand you before you start explaining سمجھتا ہے سمجھتا ہے تمہیں سمجھتا ہے تمہیں before you start explaining تمہارے explain کرنے سے پہلے تمہاری وضاحت کرنے سے پہلے تمہیں سمجھتا ہے اور تمہیں روگ دیتا ہے یار وضاحت کی ضرورت نہیں ہے سریعہ next دیکھتے ہیں and stays with you even if you say leave me alone اور رہتا ہے تمہارے ساتھ چاہے اگر تم کہہ دوست سے کہ مجھے اکیلہ چھوڑ دو دوست کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ تم اس کو جتنا دکار دو جتنا دور کر دو وہ پھر بھی تمہارے پاس تمہارے ساتھ ہی رہے گا تو that is the best definition of a friend and describe a best way یہ best way ہے describe کرنے کا ایک دوست کو کہ a friend is a person who forgives you before you say sorry understand you before you start explaining and stays with you even if you say leave me alone so i hope you understand and you like my lecture don't forget to pray for me and pray for my father and mother pray for my brother sister and each and every person in this world pray for everyone her kisi کے لئے sorry her kisi کے لئے دعا کریں kisi کو نہ صحیح خوش نہیں کر سکتے kisi کو تو دکھ بھی نہ دو اور مجھے دعاوں میں یاد رکھو اپنے والدین کا کہنا مانو اور خوش رکھو زندگی میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن وقت گزر جائے تو واپس نہیں ملتا اور جو دکھ دے دو تو وہ کبھی بھولے نہیں جاتے تو اپنے ماں باپ سے معذرت کرو اگر کبھی ان پر چیخے ہو چلائے ہو معذرت کرنے میں کوئی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بشک تم بھول گیا ہو میں بھول گیا میں بچپن میں پتھر مارا کرتا تھا گیٹ پر اپنی والدہ کو گلتا تھا پیسے دو پیسے دو پیسے دو تو وہ وقت تو بچپن تھا لیکن مجھے اگر میں اپنا یاد کرتا ہوں تو وہ بشک بچپن تھا لیکن دوکھ تو دیئے بشک بچپن میں دیئے یا جوانی میں دیئے کسی وقت بھی دیئے ہم بھول جاتے ہیں دوکھ دے کر ہم بھول جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی دوکھ دیں وہ کبھی نہیں بھولتے سو معاف کرنا سیکھیں معذرت کرنا سیکھیں سوری کہنا سیکھیں سوری کہنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا سو ٹرائی تو انڈسٹین ایچ اور ہی پرسن ہر کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس دنیا میں اور لیو اور پیار کریں ہر کسی سے اللہ حافظ ٹیک کیا ٹھینکیو فور واشنگ www.englishcourse.tk english-language-online.blogspot.com شکریہ اللہ حافظ